بچوں کو دعائے بڑھوں کو سلام فضہ ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کا نام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کرے باتیں میری آج کی مہمان کا تعلق شو بیز انڈسٹری سے ہے وہ بیق وقت فلم اور تھیٹر سے نام کماری ہیں تشریف لاتی ہے very beautiful تابندہ علی تشریف رکھیں گے جی میرے اگلے مہمان تبدیلی سرکار کے ایک اہم کھلاڑی ہے تشریف لاتے سبائی وزید برائی یوت افیر اسپورٹس انٹیوریزم میسٹر رائے تیمور خان بھٹی میرے اگلے مہمان ایک خوبصورت شخصیت کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز کے بھی مالک ہیں انہوں نے جو گایا وہ ہٹ ہو گیا آپ انہیں ٹرین سیٹر بھی کہہ سکتے ہیں وہ گلوکاری اور فلاحی سرگرمیوں کے ساتھ سیاست کے میدان میں بھی تباہ آزمائی کر رہے ہیں تشریف لاتے ہیں ہر دل عزیز عبرال حق اچھا عبرال صاحب پچھلی مرتبہ بھی جب آب آئے تو دیکھنے والوں کے لیے فینس کے لیے کوئی نہ کوئی توفہ لے کر آئے اے کچھ نہ کچھ مزے کا پرفارم کیا اس دفعہ بھی آپ کی جو چمکیلی ہے اس کی دھوم مچی ہوئی ہے مارکٹ میں جب آئے ہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے کچھ نہیں ہے وہ گانا ایک میں نے میرے ذہن میں کبھی کبار کچھ آ جاتا ہے تو وہ گانا میں نے لکھ دیا تھا اب وہ پتہ نہیں کیوں کانٹرو ورشن موئی تو کوئی چیز اس میں ایسی نظر نہیں آئے کہ کانٹرو ورشن ہونا چاہیے اب میں بلو دے گھر لکھا تھا تو لڑکی والے نراض ہو گئے ابھی میں نے چمکیلی کی برات وہ لڑکا کے لیے لے کے جا رہی ہے لڑکی والے نراض ہو گئے ہیں کہ مردانگی اس کے اوپر انہوں نے دھبا لگا دیا ہے ایس ملک تا حال جے ایتھے تخلیق کار کی سوچے گا جو بھی سوچے ہو دیتے کوئی نہ کوئی اتراز آئی انہوں نے کیس ملنگی ڈاکو تے نہیں ہوئے جنہیں ابرار بھائی دے گانیاں تے ہو گئے دیڑا کانا لکھتے ہیں کوئی نہ کوئی بندہ کیس کر دیتا اور صرف گانوں پہ نہیں میں حیران ہوں میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں کوئی نہ کوئی عدالت میں ضرور چلا جاتا اب دیکھیں نا وہ پہلا گانا بلو دے گھر اس میں کچھ بھی نہیں تھا بلکہ میں نے اس میں کہا کہ ڈولی بھی چپا کے تے نو کار لے کیا ہوں گا میں سیرے گانے بان کے تے شہر ہو دے جا ہوں گا نالے چار پانچ سو گواہ بھی لے کے جا ہوں گا گواہ ہو گا پھر بھی ان کو اتراز ہوں گیا اس پہ تو سب سے زیادہ اتراز چاچے نہیں کیا تھا کیوں چاچہ ایزا فادر آف بلو آرے ملے جا روندہ پھر دا سی کے میری تی دے کانے بنائی جاندہ بلو دے کار پولا جلوس ہے دے کارتے باہر کٹھا ہو جاندہ بلو میرے کو نہیں نا رہی پرار صاحب تے رہنی تاڈکل بھی نہیں اور پھر صاحب تے دیا ہونی تاڈو کا بھی گلہ ہے آنٹی ہیں اچھے پھر آپ کو دوسرا گانا تھا اس میں مجاجن کا بھی لفظ ریپلیس کر کے دوسرا مجاجن کا ریپلیس کر کے ڈالا تھا بلکل ایسے ہی ہے اس پہ بھی انگام ہو گیا تھا اچھے نکلے تھے باقاعدہ چیرنگ کراس پہ دنیا بڑی اکھٹی میں تو بڑا حیران ہوں بھائی گوڈ ایک چوال ہے چوال ہے جنھے جلوس کٹیا سی ایدھا بیڑا گھرک ہویا سی اے مجاجن دیوی والد صاحب نے سارے گانے دے مل دیئے چیتہ ہی نہاں نکلنا اپرارالہ حق صاحب میں سارے دے ہالے ایک کیس اور کرنا نہیں پروین داتی تا تسی پہلا ہی کار دیتا سی نا اور سپریم کورٹ دے چیف جسٹس نے سوو موٹو نوٹس لے کے انہوں بلائے سی ہوتے آپ کو تو یاد ہے نا پروین اس نے تو آپ پہ پریتو کا بھی کیس کیا ہوا تھا ہاں پریتو کی بھی آپ ہی ہیں وہنم میں اگلا کیس کرنا تو آٹے دے آ چمکیلی میری سب تو شوٹی بچے تیری بھی پڑھتی او دے تو بھی گانہ بناتا یار تسی نا سوچ سمجھ کے رکھیا کرو کوئی چمکیلی نا سی رکھانے والا تھا تیمور صاحب کیسے ہیں جی جی الحمدللہ کیا چل رہا ہے لائف میں نیا کچھ بتائیے روٹین میٹر گورنمنٹ کے کام اور اپنا حل کا اور اس طرح کے معاملات اور وزارت کیسی چل رہی ہے الحمدللہ کئی وزارت کا حال بھی یہ پنجاب کے باقی محکموں اور وزارتوں کی طرح تو نہیں ہے الحمدللہ جو سولیڈ ڈراؤنڈز پہ جو حقیقی معنوں میں جو کام ہے وہ ہو رہا ہے ہمارے ان تمام ڈپارٹمنٹس میں ان میں سوسائیٹی کا بڑا رول ہے اس میں گورنمنٹ جسٹ فسیلیٹیٹنگ رول پلے کرتی ہے تو جتنا سوسائیٹی اس میں پوزیٹیولی انگیج ہوگی اور جتنا پارٹسپیٹ کرے گی جس طرح سے مہنگائی چل رہی ہے جس طرح سے عوام شکار ہے تکلیفوں کا تو آپ فیس کر لیتے ہیں اپنے ہلکے کے لوگوں کو جو ہمارے سے پہلے والی گورنمنٹس آئی ہیں ہمارے سے پہلے والی یا اس سے بھی پہلے والی تو اتنے ٹائم میں ان کی ہمارے سے مہنگائی کی ریشو زیادہ تھی تمہارٹر کو ابھی 325 روپے نہیں میرے میں صرف تمہارٹر کی بات نہیں کر رہا اوورال مہنگائی کی بات کر رہا ہوں ان کی ریشو اس سے زیادہ تھی ہمیں تو تمہارٹر ہر ہانڈی میں ڈالنا ہوتا ہوں ہمارے لئے تمہارٹر مہنگا ہمارے لئے ہمارے لئے گو بھی مہنگی ہمیں تو یہی مسئلہ پڑھ رہا ہے صحیح گا اللہ نا جی جو دن تک انہوں تمہارٹر نہ وجہوں نے انہوں سکون نہیں ہوں تمہارٹر ہی مہنگے کرتے ہیں میں تھیٹر چے کام نہیں کر دی بھائی کہ میں نوں کیوں تمہارٹر وجہ تمہارٹر وجہ نہ وجہ اے کسی رکشے چے ضرور وجہ تیر پہ جان دے نکلے گی کہہ گا نہیں میرے ترک وجہ تاہو میں مروں گا جی بتائیں آپ دیکھیں آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو پہلی دفعہ آپ کا جو روپیہ ہے اس کی جو وہ ایک مستحقم سطح پہ وہ آکے رکھ گیا اور ڈالر بے رک گیا اور اب ان سالہ تالہ ڈالر بڑے گا نہیں ڈالر کم ہوگا روپیہ اوپر جائے گا پتی صاحب کدھو ڈالر تھلے آئے گا جو دو اسی مرجہ مانگے وہ دو تھلے آئے گا ہاں جی اے ڈالر جڑے نا بزرگاں دی موڈ دا انتظار کر رہے ہیں وہ ڈالر تھے جائے جانڈے تے اے بندہ نہیں تھے جانڈے چالی سال ہوگے نا میں نو اللہ نے تھلے ہی رنگ لائے گا رنگ نہیں زنگ لائے نا تو پتی صاحب ہے مگائی تو ساڑھی جان کدھ چٹنیا کدھو ہے سیاپا مکڑا پوڑے دو سال ہو گیا تاہنو اور ساڑھے چار سال تو سی کہنا ساڑھی حکومن نہیں آئیا تے پچھے رہے ہیں پانچھے مینے تو ہی کہنا ہونکی کریے ہونتے حکومن جانا لیا ہاں پہ بکواس کری جائیں گا کہ انہوں نے بھی گال سونے گا دیکھیں اب ایکنومک سٹیبلیٹی آگئی ہے اور اب انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تابندہ یہ بتائیے کہ شو بز انڈسٹری میں آپ کی انٹری کیسے ہوئی ایسال میں میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو میں میڈم نرگس کو دیکھتی تھی ریما جی کو دیکھتی تھی تو میں ان سے بڑی مپریس ہوتی تھی میں کہتی تھی میں ان کے جیسی بنوں گی تو جب میں بڑی ہوئی تو بس اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا باقی سب ٹھیک ہے یہ چھوٹی بڑی نکال دو برنہ وہ دیکھ لے گی اور نرگس جی کو یہ بات پہچانے والے بھی ہمارے وکی صاحب ہی ہوں گے کہ نے کہا تیوی نہیں ہے ہاں ہے انہوں نے جہو جی ایلی ڈی لوا ہی سارا پروگرام بہت دی تیری یہ کہ دل نوڑ کر کے میں ندازی ہو نوڑ کرے انہوں نے بہت کے کرنا تو میڈم نور جاندی یہ آسو نے کہا نی ایٹی تو چوچی رہنی ہے کہ درے میں یہ کام کرنی دا تو فیڈر پیلنی سے شو کیے یہ بتائیے کہ کس نے آپ کو ہلپ آؤٹ کیا میں ویسے پاک پتن سے بیلونگ کرتی ہوں تو پاک پتن میں نے ایک چھوٹا سا ٹیٹر بنا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک سٹیج شو ہوا تو مجھے آفر ہوئی کہ آپ کرنا چاہیں گی تو میرا فرس شو وہاں پہ تھا تو میں نے جب پرفارم کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا مجھے فیل ہوا میں کچھ ہوں کہ لوگ مجھے دیکھنے آئے بڑا مزہ آیا تھا میں چھوٹا سا دیکھا آپ چھوٹے سے تھے میں تو چھلے میں ہوں گی پھر تیرے زور سے چھوٹا سے ہے تیرے نالدیاں چھوڑیلا رٹائر ہو گیا دو سو سال پرانی چھوڑیلوں نے چھوڑا ناس سے آئی ہے تو وہ دے بڑے نے کیسی نہ کر یا کر یا کر ساڑے بڑے نے ساریاں چھوڑیلنا رٹائر ہو گیا بسا دو ہی رہ گیا والکم باک تاول سے کرے باتیں ہمارے ساتھے براؤر الحق تابندہ علی اور تیمور بھٹی صاحب تشریف فرمائے سنویں آپ کی چمکیلی بھی آج کل کوٹ کے چکڑ لگا رہی ہے یہ کیا ماجر ہے اس طرح کے حرکتوں سے فائدہ ہی ہوتا ہے میں بتاؤں گانے ساڑے چار ملین تو ماشاءاللہ جا چکے اس کے ویوز ہیں اب اس کے بعد دس ملین پر چلا جائے گا جب یہ ہوگا شادیوں پر بج رہے در و در اور زیادہ فیمس ہو جائے گا چلو جی تسری اگرہ گانا پنکی تے بناو خبردار پنکی تھی گالکی تھی دے ہوتے حالے بچاری نومیج پڑھ دیا او چاچا شکل تیری ہورر فلم کے ویلن بڑ گیا ہے اور تھی اپنی فیملی کے نام بڑے کلچر رکھے ہیں جو سے پریٹو، مانو، بلو، چمکیلی، پرمینہ تیریان بچیاں دے نار ہونے چاہی دے نے شیداں بے گاں پڑا ہی جاں کی بشیرا مفرور رہاو جے بندے دے نا بڑے بندے دانا کودہ ضرور ہندے سعید الہی صاحب آپ کو کوٹ میں لے گئے ایک معاملہ لے کر وہاں پہنچ گئے اور آپ کو ہلال احمر کا چیئرمن لگایا گیا تو یہ بات ان کو حضم نہیں ہوگی یہ کیا ماجرہ ہے بس جی وہ ایک تو اپنے تینیور پورا کر چکے ہیں اس کے بعد ایکسٹینشن پہ ہیں دوسرے تینیور کی اچھا تو جب مجھے ابھی وزیراعظم صاحب نے نامزد کیا اور صدر پاکستان نے نوٹیفیکیشن نکالا تو وہ کوٹ میں چلے گئے مجھے کیوں نکال آولی بات تو یہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ سیٹ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ان کا بہت کافی کر لیا اور کیا بھی کچھ نہیں ہے اتنا تو اے اسے اے بہت آرہب اے بہت آرہب یہ کہہ ہے کہ وہی کچھ نہیں ہے چلے دل نہیں بکھام ργاہ ببہ انہ نے چاہی صرف جاہ چلے ہیں ایسے بلا بھکا 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 حساس آپ لوگ نے دل کرتے ہوگا ایک طرق کرنے کیلئے کچھ کیا ہے یا پھر پر پر ایسر ساہب نے بلوگر بلائے تھے جو بیس تورس تھے تو اسی کی وجہ سے سیاحت میں نمبر ون پہ آ گیا ہمارا ملک اس میں ہمارے پرائم نیسٹر کا جو امفیسز ہے ٹورزم کی طرف اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس میں ان کا ٹورسٹی آئی جانڈیا مدد دے لی کوئی نہیں آنڈیا یہ ٹورسٹ آنا شروع ہوئے ہیں نا اور جب وہ پاکستان کا یہ ہیڈن جو ٹریئر ہے سارا جو ٹورزم کا جس کو پہلے کبھی کسی نے ایکسپوز نہیں کیا تھا تو اب اس کے بعد مدد بھی آئے گی میرے خیال سے یہ اس مدد کی ہی پہلی کڑی ہے کہ جو اتنے بڑے انٹرنیشنل میکزین میں پاکستان پہلی جو ٹوپ ٹونٹی ڈیسٹنیشنز ہیں ان میں فرسٹ نمبر پہ آیا زاور زاور تھیٹر کے بعد آپ نے یہ فلم اور ٹی وی میں رخ کیسے کیا بس جب میں تھیٹر میں آئی تو موویز کی بھی آفر ہوئی تو مجھے لگا مجھے مووی کرنی چاہیے پھر ایک مووی کی میں نے کون سی تیرے عشق میں پاگل لیکن وہ بدقسمتی سے ریلیس نہیں ہو سکی اور اس کے بعد پھر جس طرح کی موویز بننا سٹارٹ ہوئے اس کے بعد پھر میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں موویز کروں آپ نے بھی تو تھیٹروں پہ بہت کام کیا ہے نا بڑے سال آپ نے صفائی کی ہے بتاتے کیوں میں نے ایدنی تھیٹر دی صفائی نہیں کیتی جنہی تھیٹر دی بوکنگ تے صفائی کر دا رہے ہیں گلے دے بیندہ سی پورے گلے دی صفائی کر دیندہ سی تھیٹر دی بوکنگ تے جڑی صفائی ہون دی آنا آپ بکی کلو زیادہ چھتے ہیں شادی کے باتے میں کیا سوچا ہے تابندہ آپ نے جی شادی تو کرنی ہے لیکن پہلے کچھ بن جائے پھر شادی بھی کر لیں گے بھائی شادی کی باتیں نہ کریں پھر مجھے شرم آتی ڈالہ کار دیا نہیں آنڈی بابا تیر ڈالہ کار دیا نہیں آنڈی بابا تیر ڈالہ تیجے تو پہلی شادی اسی لوکانو آدھو انہی شرم آئی سے کہ کی دی ہو گئی آپ اپنا بتائیے نی تابندہ اگر آپ سب جیسی ہوں تو چلے گی یہ ڈیپینڈ کرتا اس کی لوک پہ جیسی ہوں تو سوٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اچھا لڑکی سے زیادہ برار بائی شرم آ رہا ہے ڈالہ رہنے کے درے مانی نہیں جائے پھر ڈالہ کار درکے نے کہا کہ شادی کے بعد کام نہیں کرو گی گھر بیٹھو تو بیٹھ جائیں گی شادیو دنال کرے گی جیڑا کام کرائے گا اچھا تو کوئی آپ کو کریوگرپر کوئی ڈیریکٹر چاہیے فیلڈ سے ڈیریکٹ نہیں ہونا چاہیے اہم اچھا 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 جا اچھا اچھا requires پچھلے دنوں دل کے ہسپتال میں ڈاکٹر آ وکلا کا اقتصادم ہوا جس کا خمیازہ بیچارے غریب مریضوں کو بھکتنا پڑا اس کے بعد ایک خبر آئی کہ ایک وکیل کے ساتھ اس کی منگیتر جو ڈاکٹر تھی اس نے رشتے سے صاف انکار کر دیا تو یہ ساری صورتحال کیسے بنی آئیے ذرا دیکھتے ہیں تم مجھے جانتے نہیں ہو میں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر میں تمہارا کیا حشر کروں گا میں فائنل ہیرنگ والے دن تمہاری فائنچوری کٹ کروں گا تم کیس ایسے ہارو گے تمہاری ہو جائے گی میں تمہیں ایسا ٹیکہ لگاؤں گا زکام کے بہانے تم سارا کیس ایسے لڑھو گے پاک幹 ко چانووی تے دست سےکار کی ریا بزرگ رچھا ویڈیو تے وکیلانو چالنگ کر ریا آ گئی جے ویڈیو آ آ عا دے وکیلان opinion آئے 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 پار گیا ڈاکporter ڈالکії میں کٹی‌ے ڈالک ietsی ہیں ڈالکار میکش اگر پہلے ہی تیرے رنگ گوٹے لے سوزول کالا کیتی نا تے ہو جا کیس پاک انتر کریں گا ساری زندگی جیلوں باہر نہیں آئیں گی سمجھے پہلے ظالم مخلوق ہو کہ تمہوں نے تو مریضوں کو بھی نہیں بخشا مگر یہ میرے ٹاڑی ہے ان کو معاف کریں ٹاڑی پیپر چیک کریں نا جو کڑا کڑا آسلی ٹاڑی گی پیپر چیک کریں نا تو دو نمبر پیپر لاغ دن ملو ti پیровی گی ڈری 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 میک ہے جو مکھر چیک کریں nope ڈس ڈوری ڈی ٹھ candidates ڈری ڈی ڈ الر дов ڈروخ گ old厌 ڈری اچھالے حسن هذا کیونکا تو Parad Gran answers میرے حسن برہا صاحب Lex فردی تالاشی وہ جس کے لئے کر لئے عسف مرگی دے رہی ہے آپ چیزہ 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 چلیہیں ہیں کوئی چپ تا پیکٹ کوئی موپلی کوئی ریوڑی کوئی چل گوزہ چھوڑ میری جان تیرا تو بڑا جنانا میری جان جان نی تیباری کل کرنی کیون دوست تیباری مردانا تو میرے کل کرنی ہیں نہیں کرنی ہے مروں تیرے موہ تو تنہو ہی آدھا کٹا تم ہی سیرتے کو چننی لے آگر اسے لیا کے دیتے ہی نہیں وہ میری تی پہنے اپنے کیس لڑا یہ تیری کیر کرنا پھرا کاشیف یہ کیا ہو رہا ہے رکشاندہ اس کامیترین پہی چگڑا ہو رہی ہے تمہنے ویڈیو انہیں سینڈ کی تھی ہے انہیں سنو للکا رہے ہیں انہیں تھریڈ لائیا انہیں کہا جو کرنا کر لو میرا جو بگاڑنا بگاڑ لو اپنیاں پٹیاں کرن جو گے نہ دیں ہاتھ منا نمہ خراب کر دیتے بھیر گئی توں میرے ہوتے ہوئے تم یہ نہیں کر سکتے تم کار چلی یا میں ہی کرنا ہوں شیف اپراہ یہ ایک ٹھاریوں کا اسپطال ہے اوہ ساڑھی ٹھاری قسمت ہے تم میریز نمہ ٹھاریوں پہ تشدد نہیں کر سکتے تگڑے بندے لب بڑنا تے ماریاں تے شکریہ ناستے بھیلے پیٹھے رہے ہیں واہ ہاتھ پتہ لگنا چاہی دا کہ وکیلوں للکارن دا کھان لکھیوں دا جنو للکارن دا اسی کو چوڑیاں نہیں پاہیاں تم تنے پاہیاں بڑیاں پر جانیاں آرگاں مو تیرا کھانا آرگاں اوہ پر جانیاں آرگاں مو جن کو ساریوں چاہتے ہیں دورو بیچنا ایتھے جڑی وکیل مولا جٹ تے ڈاکٹر نوریناتھ شروع ہوئے نا ایتھے جو دو دکر وائند اپ نہیں ہوئے جاندہ بیچنا آئیں میں جو دکر اوڈی لاتنی لینی میں نے جو دکر سکون نہیں آنا وائند اپ جن نے مرزی کرا میں بچ گانا نہیں کر آنگ گانا نہیں کریں گا وہ گانا کریاں نہ کر لیکنے گال یاد رکھیں ساتھے فلم گانے دی ویجا تو نہیں ایکشن دی ویجا تو ہٹ ہو نہیں گے مو تیارے بے وکیلہ ایک گل یاد رکھیں آت خدا دا ویر ہوندائیں نہیں سانو نا ڈرانی خبردار جسانو دواما یا بد دواما چکر چپایاں کیسا ترا پیجے را سرگا موئی کیسا پڑا لکھا پروفیشن تھا تم لوگوں کی وجہ سے اس پروفیشن کو تم لوگوں نے وحشی پروفیشن بنا دیا ہے کپڑے چاڑے دے اب ایک دو بلین ڈگن گیاں بار جن نے لندے دی افراکان لیا لیکن انہوں نے ایک کارکیل سانوے تھا کہ باشند ہے کی تیری اے جرت کہ تُو اپنے کول ایک ڈاکٹر نو بلا کے سادے خلاف ویڈیو اپنے آکے انہوں نے سینڈ کروائیں آئی کاشیف کاشیف میں تمہیں کہہ رہی ہوں اگر تم نے یہ سب کچھ بند نہ کیا تو میں اب ہی امی کو بھیجوں گی تمہارے گھر اور منگنی کے سارے کپڑے واپس کر دوں گی پہ ہی دے سادے کار چاہی دے بھی نہیں دیکھو کاشیف میں تمہیں بتا دوں میں نے ایک پڑے لکھے وکیل سے شادی کی تھی تم جیسے مستنڈے سے نہیں آئے 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 اے سوری چیک دا مزا آنہیں کاشیف تم بالز آجو مات کرو ان لوگوں کے ساتھ ایسے بد دعائیں دیں گے یہ لوگ جلدی نال دا سیو بابا کی تھی اے کی بغیرتی ہیں اے تڑیاں بشرمیاں تڑے سوفیاں جو آوازان آ رہی ہیں نہیں نہیں یہ تڑے اندر دی بھائی میں جمعوں کاشیف ابھی اسی وقت اپنے ٹولے کو لے کے باہر چلے جاؤ ہسپیٹل سے ورنہ میں کسی قیمت میں تم سے شادی نہیں کروں گی اللہ تیرا پلا کرے رکشندا ٹی پانکنڈے او میری جان نکل جانی ہے رکشندا تینوں میں کچھ کیا تینے پہلی جان تینے پہلی جان اگر آپ میرا ڈاکٹر دنال تو سی ہمیں مرنا لے ہوئے اچھا ہے بیٹھو بیٹھ رہے ہیں اچھایا موسیقا ہمارے ساڑی برآل civar تابندہ علی اور تیمور بھٹی صاحب سے شروی فرمائے آپ کے ساتھ میں ایک گیم کھلتی ہوں ٹھیک ہے ایک سوال کروں گی کچھ options دوں گی اس میں سے ایک option آپ نے پک کرنا پڑے گا یہ گیم کا رول ہے چلے جی پہلا سوال ہے اوال یہ ہے کہ ان میں سے کس سنگر کو ابھی محنت کی ضرورت ہے یہ تو آپ سچ بتاؤں سکتے ہیں علی زفر آتف اسلام رہت فتلی خان صاحب علی زفر کو علی زفر وہ کہہ رہے ہیں بوڈی پہ محنت نہ کرو تو گانے پہ محنت کرو تو سٹار بن جاؤ گے ایسا سنگر بھی کچھ پہچانے جاؤ گے نام کماؤ گے چل دل میرے چھوڑ دے دوستی یہ دنیا جھوٹی لوگ فری بھی چل دل میرے یہی کہنا کافی ہے یہ میں بتا دوں میرے سے پھر بھی وہ اچھا کہتا ہے مجھے اس سے زیادہ ضرورت ہے کس سیاستدان کو سیاست چھوڑ کر گلوکاری میں کریئر بنانا چاہیے یہ تو مجھے لگتا ہے آپ بہت پیار سے جواب دیں گے شیخ رشید شہباز شریف یا پھر فواز چوزی صاحب دیکھو میرٹ پہ دینا چاہیے جواب ایسی ہے شہباز شریف کا بنتا ہے دیئر شہباز شریف صاحب میری آپ سے درخواست ہے بلکہ التجا ہے کہ آپ مرتے مر جائیں مگر الیکشن کمیشن کے معاملے میں آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون بلکل بھی نہیں کرنا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر ایک سیاستدان نہیں ہے آپ کے اندر ایک تاڑی ہے جو سی ایم ہاؤس میں ٹیبلے بجا کے گانا گاتا ہے ان میں سے کس سیاستدان کو ابھی سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے دریئے گا نہیں جواب دیجئے گا اپشنز دے نہیں ہوں عثمان بزدار چودری سرور یا پھر عارف علوی صاحب میرے خیال سے عارف علوی صاحب انہوں کینے سیاست پنجاب دے وزیر نے آپ نے دو میں بہت سی دنوں بچا لیا تہمودہ عارف صاحب دے پاتھا انہوں نے کیا مدہ ڈالا ہے جو مدہ میں ڈالوں کی عارف علوی صاحب دیکھیں آپ کے بہت عزت کرتے ہیں ہمارے صدر پاکستان ہیں محترم ہیں ہمارے آپ اور ہمارے پاس رائے تیمور بٹی صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ان کو تو سیاست کی علیو بے بھی نہیں آتی ان کو تو پہلے سیاست سیکھنی پڑے گی اس کے بعد پھر میں بات کروں گا اور پھر نمبر دوں گا فرسٹ کون ہے سیکنڈ کون ہے تھرڈ کون ہے پہلے تو ہی سیکھیں سیلے جی دوسرا سوال آپ کا فیورٹ لیڈر کون ہے بتائیے نا عمران خان جانگیر تورین یا آپ شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان جانگیر تورین صاحب شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں رائے تیمور بٹی صاحب آپ کو تو لیڈر ہی نہیں سمجھتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ تو ریلو کٹے ہیں آسل لیڈر تو عمران خان ہے ان میں سے کس اداکارہوں کو ایکٹنگ میں محنت کی ضرورت ہے آپشنز میں ہے سبا کمر مایا علی سجل علی مایا علی مایا علی آپ میری اتنی پیاری بہن ہیں ساری فلمز ابھی انڈسٹری میں آپ ہی کو آفر کی جاری ہے اگر کوئی فلم سینوہ میں دیکھنے چاہتا ہے تو وہ آپ کی لگیوی ہوتی ہے اس کے باوجود تابندہ ہمارے شو پر بیٹھ کے کہہ دی کہ مایا کو ابھی ایکٹنگ سیکھنے کی ضرورت ہے پتہ نہیں کیسے اس کو پیار پر فلمیں بن رہی ہیں اور مل رہی ہیں اور ڈیریکٹرز کے لیے سپیشل نے نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے اچھی ایکٹنگ آتی ہے آپ مایا میں کیا ڈھونتے ہیں آپ مجھے کاسٹ کر لیجئے میں اس اچھا کام کروں گی کونسی ایسی گلوکارہ ہے جس کے گانے پر آپ کبھی پرفارم کرنا نہیں چاہیں گی سارا رزا ہمیرہ ارشد سائرہ نسیم یا پھر شازیہ منظور میرے خیال سے شازیہ منظور تابندہ کہہ رہی ہے کہ اگر شازیہ منظور کی آواز کسی بھی فلم میں میرے پر پیچرائز کرائی گئی تو وہ فلم میں چھوڑ دوں کیونکہ آواز بہت بھاری ہے جس طرح سے ان کی شخصیت بھاری ہے پہلے وہ خود تھوڑا سا ویٹ لوس کرے ان کی آواز پھر پتلی ہو جائے گی جب پتلی ہو جائے گی تو شاید مجھ پر سوٹ کرے گی میں پہلے سنوں گی اس کے بعد پھر اپنی فلم میں پرفارم کرواؤں گی ام ساری اپ ڈائٹ کیجئے آجانا صحیح والگی آرفال مجھے لگتا ہے یہی سے واپس جاؤں گا تکی بے سبریا نوبا ماری لے لکھ گئی لندن جا کے او بلے بلے لکھ گئی لندن جا کے لاؤ اپنے ہی دا میں سے آدھ آگیا او کی پڑی مری جاندے ہیں سانوں می دس او دو رکھانے بابا پندرہ می نیا چی تمہا لاؤ پہ آگیاں نے مولے جاڑ تو نالی پپوٹو ہلالا ہو گیا اب کتھے تمالاں پہیاں کتھے ترے والتا ارس شروع ہو گیا ہے ہائے 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 مزے آگئے نے مزے بلدہ سار کتے نو مار گیا ہے آسی ہائے 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 کار رہے پلا کیوں کر رہا ہے یہ کسی نے روٹی کھاندہ بھی ایکی آیا مجھے دماغ جا ہے ہائے 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 کہ ترے میندے دنڈا نا ہائے مکی صاحب جیڑیاں کچیریاں چھے مینے پہلو اسی رول رہے سی اوہ تھے حکومتی بندے ہفڑا دپڑی چھے پھر رہنے ہائے 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 سینے چھے ٹھنڈا ہی پہلے ہیاں تینو موتا ہی پہلے ہیاں اوہ اوہ پدیشن ایک ایک کار کے بار تے بار آلے ایک ایک کار کے اندر جان دیاں ہائے 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 تیاریاں ہو رہیاں ہائے ٹھنڈا ہتے ہون پہن گیاں کہیںütfen تے رہاں bergРЕینیاں تepy huh کہ ناڈے ہیں ہائے مکی تینو نہیں پٹھا بیٹے پتdamn ہائے جنة دیاں واریاں میں عرہے ہیں اچھاو جنو بھی کمزور ہوگا chama تیرا خلاکاونہ کا دیدے نہیں کہیں رہے کہ ناڈے ہیلا نندھے ہائے پہلو میں گیاں پھر میرے نال شباد نکلیاں مولا بھائی پنجاب میں کتنے دریاں ہیں؟ پانج تنہرا لکھان دے سابنا تنہلکے کروڑاں دے سابنا تنہا اندھا گے ہو نہیں مولا بھائی پنجاب میں کنے نے ہزاران دی تعداد لکھان دی تعداد رپلوان کروڑاں دی تعداد تینوں کوئی جتیاں نہیں مارتا اوہ بابا تون دا سلاورچ کنے ہجامنے سینکڑے کنے ہیڈریسر نے ہزاران لے لے منرالے کنے نے لکھان تے تیرے سر تے کوئی پورا بلیٹ نہیں پھیر دا لگی بے سبرانو بیماری تے مک گئی لندر جا کے میکہ خان سا جنہا مرضی کٹ کے گاؤ تو آنو انہا نا سلوی لائی کہنا پندرہ مینیاں دے ویچی حالات بدل گئے نے پہلو جڑے لوگ ساڑے پچھے پھر رہے سی اوہ ہن تیرے پچھے پہن دیاں تیاریاں کر رہے نے اوہ اسی تے اوکھے سوکھے سارے ہی پیٹے کٹ لینے پر تیرا کی بنے گا لڑ لیا چہب کر تیری یہ جرت کہ تو ہجو ٹھے بھی ساڑے تے رو پا رہے ہیں اوہ دوار اے کنیا نا لیا نے گاندے نا لے لکھ ہاں ہنے سابنا لہاں لاہرکی لہاں آپ بے شمار تو تینوں کوئی نہیں پھڑ دا اور میں تیریا بکواس گلہ جواب نہیں دینا چاہتا اور صرف تو میری بکواس گلہ جواب دے اور پاکستان کنے کتے نے لکھاں دے سابنا پاگل کنے نے کروڑاں دے سابنا تینوں کوئی نہیں پھڑ دا لڑ لیا ایک گل دس کنے ادارے نے ہزارہ کنے افسر نے لکھاں کنیاں فائلہ نے او کروڑاں تیری فائل کوئی نہیں کھول دا اے مولیا جٹا کی گلے چاہ تو نیری چل دی تے گلی چے کنے شاہ پر اڑ دے نے مینوں کی پتا جا نیری چلنڈ دے گلی ویچو گن کیا اے میرے پوپے گناں گا اے سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبرے اور ہمارے شو پہ ہوتی ہیں کچھ عجیب اور غریب خبرے آج نرمل کون کون سی خبرے لے کر آئی ہیں ذرا ان سے ہی سنتے ہیں پہلی خبر سنائیے نرمل اوور ٹیو کول کا ہومورک نہ کرنے پر چینی شخص نے دس سالہ بچے کو بھکاری بنا دیا انہیں کہا تو اہمی اپنے ماں پہ ہو دیاں فیسانز آیا کرنڈیاں تو منگیا کر تجڑا لبے کچھ منوی دے جا کرتے نکل جاتا بڑے 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 لکھے لوگ مانگ دیاں اچانک باس سے کھڑے ہو جاتاں مجھے کوئی مانگنے والا نہ سمجھے اسلام علیکم میں انجینر تھا اور میں نے ایک پل بنایا وہ پل مجھ ہی پہ گر گیا اور یہ دیکھیں میری بازو یہ دیکھیں پل دا پلا دے پل دا چاچا بھی بہت مانگ دا رہیا یہ بھی بسان چاڑکے کہنے والا نہ سی میں کوئی اپنا مانگن آڈا نہیں دنا میں نے مانگن آڈا سمجھنا میں پہلے سینڈو ہونا سا اچھا نہیں پتہ نہیں میری طاقت نے کی ہویا چھوٹا پر آسی میرا میں سوچے سی باہاں بڑے گا وہ خانہ خراف دا پتہ جاگ نچن لگ پہیا میں ہونے بسان سے چاڑکے مانگ دا نہیں بس اپنی خوشن دا جو دینا دے ایک دنے چاچا ساتھی چاچی کو مانگن لگ پیا ہاں چاچی کو تو چاچا ہمیشہ مانگنے کے لیے ساتھ لے کے جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے بھا جی بھر جائی تواڑی نالے سرگوڑے جانے کرایا کوئی نہیں مدد جاتا ایک بندہ سرگوڑے ہی لیا گیا انہوں نے کہا بھا جی سرگوڑے جانے کہا گھڑی جبا وہ جاگو تھلا تولے رو تھے رو ہی جائے بھا جی لاہور جانا بھر جائی تواڑی نالے آگے چلیں گے دلہن کو اسٹیج کی جانب آتا دیکھ کر ہستاں کھیلتا لاہور کا دھلہ فرت جذبات میں رو پڑا نہیں تیج اے سیم کانی تے چاچے نال میں ہوئی سی چاچی دلہن مان کے بیٹھی سی تے چاچا آرہی اسی ہائے کس نے کہا آو بیک تیری خواب باندہ شہزادہ آرہی ہے انہیں چاچے نو بیکیا انہیں کہا خواب باندہ شہزادہ ہے اور پھر چاچی نے کھانا بھی کھایا آئے ہو میری زندگی میں تم عذاب بن کے میرے پیر میں یوں ہی رہنا تم گندی جراب بن کے نو بیکیا وہ ایک لیکن کہ ہم سکتے ہیں مہم شہزادہ کیا وہ پہلے نو بیکے نکلے آترہ پھر نکلے آدھا بٹھوہ اور چھیلی کپ کپ اس کے بعد مرگی دا دورا چلٹکر پچاری پاگلا مگو پھر ہند ہے سورا نے یہ کہا میری برہت آگئی وہ دکھو میری برہت آگئی اور کیا خبر ہے گھوڑوں کی ریس میں رفتار ہی سب سے آہم ہوتی ہے لیکن جاپان میں گھوڑوں کی ایک منفرد ریس جسے دنیا کی سست رفتار ترین ریس بھی کہا جاتا ہے چاچے نے بھی کہ ریس حصہ لیا مریل یا کوڑا ویچنے ساتھا لوگ نے کہا تیرا کوڑا کسے نمبر وان آ رہے ہیں انہوں نے آگے بھی اکھیا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہم نے آبے کھو نا سب تو پیچھے چاچے نے کوڑے نے جدو ریس حصہ لینا سی پہلے انہوں نے دو ڈرپاں لگیاں چاچے نے کوڑے تھا نا جیکی سی چاچے نے کوڑا دھوڑیا باقی کوڑے بھی بہت مارے سن اس نے ریس جیتے چلے سب تو انگر کے آگے نکلیا کہاں نا کام آن جیکی تو یہ کوڑا آگیا کوئی انٹرسین نیوز رہتی ہے لندن کے ستر سالہ بوڑھے کا برطانیہ کے سب سے زیادہ شادیاں کرنے والے شخص ہونے کا اعزاز ادھورہ رہ گیا نووی شادی کرنے جا رہے تھے کہ دل کی تکلیف کے باعث ہسپتال پہنچ گئے دس سوئی آر کتر سالے دی عمر ہو گیا تے نو ماں میں آ کرن جان ڈیا ایدھا تے وہی صاحب ہو گیا نا میں نو سچا پیار نہیں ملے انہوں نے اٹھایا کوئی ہے لہا جدو تے سمجھ رہے ہوگا کہ لو جن میرے شادینیاں رسما سارے گیا انہیں کرکے ڈگی آئیے تے ہسپتال گیا تے دماغ جتے شادی چلے گیا تے نرسان بے کے کہن دا کہ میرے یہ سارے گیاں آگئی اچھا شادی تے ہوندھی ہے نا کہ بدھی تقسیم ہوندھی انہوں جنیاں کے دعائیاں مل گیاں نا انہیں کیپسولیں لٹھائے ہونگے چلو بے دا کیجئے باقی لوگوں کی بارات تو پھولوں سے سجیوی گاڑیوں میں آتی ہے اس کی بارات ڈبل ون ڈبل ٹو میں آئی ہوگی باقیوں میں تکانا چاہتا ہے نا ویر میرا کوڑی چلے ویر میرا سٹیچر چلے باقی لوگوں کی رسم ہوتی ہے مو دکھائی کی اس کی ہوئی ہوگی آپریشن کروانے کی عبرارشی thank you for coming we had a great time thank you very much it's always a pleasure جب بھی آتے ہیں چاہ چند لگ جاتا ہے ہمارے شو پر thank you so much we all میں کہتا ہوں جو لیجنڈ تو یہ ہیں جو سارے ماشاءاللہ وکی ہے it's always a pleasure ایسے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ باتیں نکالتے ہیں بائی گاڈ جتھو جتھو تسی بچیوں نے نہ کر دے وہ سویل وڑائت صاحب ہے تو میرا انٹرویو کر رہے تھے تو ایسے کہنے لگا آپ کو حسن اچھا لگتا ہے میں نے کہا جیب ہاں سب کو یہ اچھا لگتا ہے حسن میں کیا دیکھتے ہیں میں کہا میں smile دیکھتا ہوں میں اب smile کے بعد کوئی آگے سوال رہی نہیں جاتا دس smile میں کیا دیکھتے ہیں smile میں کیا دیکھتے ہیں لب دیکھتے ہیں دام دیکھتے ہیں یا پھر رخصاروں کا بدلتا ہوا گانے دیکھتے ہیں میں نے کہا بات سنیں آپ اس طرح کے سوال کیسے کر لیں so i think آپ لوگ ایسے ٹھائیں پاکستان کا اور جو چند لمحے آپ خوشی کے دیتے ہیں اس ملک کو اس پروگرام کے ذریعے you all deserve round of applause thank you so much on a try on a try آپ تو پہلی مرتب ہمارے شوو پر آئے تو بتائیے نا آپ کو کیسا لگا اچھا ٹائم گزرا ہے اور وہ جو لگائی پجائی والا آپ کا سیگمنٹ ہے اس میں آپ نے پورا پورا کردار ادا کیا لگائی پجائی والا کیا بات ہے جی thank you thank you all موسیقی موسیقی